اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ اپنے فرشیا فلاور وہ شیئر کروں گی ان کے بھلے کتنی اچھے طریقے سے گروہ ہو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے کچھ میری بہت ہی پیاری سی فلاورنگ گارڈن میں چاہے سمر کی ہے چاہے ونٹر کی پیاری سی ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو اب میں آ چکی ہوں اپنی چھت پر اپنے فرشیا فلاور کے پاس تو میں اس کا ویزٹ کرواتی ہوں یہاں پر یہ دیکھیں میرا فرشیا فلاور کتنا اچھا گروہ ہو چکا ہے اب جو ہے ٹائم اس کو سٹیکنگ کرنے کا ہے تو میں نے سوچا ہے اس کو سٹیکنگ کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا سا فرٹلیزر اپلائے کرتے ہیں اس کی تھوڑی سی گڑائی کرتے ہیں میں کافی دنوں سے گڑائی کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ اس کے کچھ نہ کچھ اور بلب جو ہیں وہ گروہ ہو رہے ہوں گے تو وہ دیکھ لوں تو یہ دیکھیں اب ایک اور بلب جو ہے اس کی نیچے سے گروہ ہو رہا ہے تو چلیں تھوڑی سی گڑائی کرتے ہیں تھوڑا سا فرٹلیزر اپلائے کرتے ہیں اور اس کی ساتھ ساتھ کیئر شیئر کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیسی کیئر چاہیے اپنی اچھی بلومنگ کے لیے اور مزید اس کی آگے سے جو ہے اس کے بلب بھی کافی جو ہے وہ گروہ ہو جائے نیکسٹر سیزن کے لیے تو ہمیں کافی اس کے بلب بھی مل جائے تو چلیں سب سے پہلے جو ہے میں اس کی سٹیکنگ کر لیتی ہوں کیونکہ یہ پلانٹ اب کافی بڑا ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں میں نے ہلکے ہلکے گڑائی بھی کر دی ہے اس کی تو میں جو ہے اپنی ڈی کمپوز کی ہوئی پتوں کی خال لے گئی ہوں اس میں یہ دیکھیں ایک شیلز جو ہے کافی زیادہ ہیں تو یہ جو ہے اس کو ایک شیلز زیادہ چاہیے اپنے اندر جو ہے چھوٹے چھوٹے بلپ پر ریوز کرنے کے لیے اور اچھی فلاورنگ کے لیے تو ویسے تو میں جو ہے ایک شیلز کا فرٹیلائزر بھی ٹائم ٹو ٹائم اپلائے کرتی رہوں گی لیکن یہ جو ہے فرس ٹائم میں نے اب اس کو تھوڑا سا خال پروائیڈ کرنی تھی تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ اب میں کون سا جو ہے اسے فرٹیلائزر اپلائے کر رہی ہوں اس میں جو ہے پتوں کی خال اور ویجی ٹیبلز شیلز جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں اور ایک شیلز یہ تین چیزوں کا میں نے مکس سے تیار کر کے ایک جو ہے ڈی کمپوز کیوئی خاد تیار کی ہوئی ہے اچھی طرح یہ ڈی کمپوز ہو چکی ہے تو آئیں اب اس کو سٹیکنگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے یہ خال اپلائے کرتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اب میں اس کو کوئی نہ کوئی یہ دیکھیں سٹیک لگا دوں گی تو یہ دیکھیں کیونکہ یہ پلانٹ جو ہے اب یہاں سے اپنی ایک سٹیک پروڈیوز کرے گا تو پھر یہ لیگی سا ہو کے گرنا چاہے تو اس لئے سٹیکنگ بھی میں نے کر دی ہے اور اب جو ہے اس کی گھڑائی کر کے اس میں تھوڑا سا جو ہے یہ فرٹی لیزر اپلائے کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جو ہے تھوڑی تھوڑی جو ہے سوائل نکال کے تو یہ اپنا سارا فرٹی لیزر جو ہے اس پر اپلائے کر دیا ہے نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں اتنی اچھی سی رزلٹ ہمیں ملے گا لے اس فلاور پلانٹ میں بھی تھوڑی سی اچھی کیئر کریں گے انشاءاللہ اچھا رزلٹ ملے گا تو یہ دیکھیں ہمیں تھوڑی تھوڑی جو ہے دبارہ مٹی اس کے پر ڈال دیتی ہوں اور یہ اس طرح دیکمپوست ہوتے رہیں گے اور ہمیں بہت اچھی سی فلاورنگ ملے گا تو یہ ہو گیا میرا پلانٹ ریڈی انشاءاللہ فلاورنگ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی بہت پیاری پیاری سی جو ہے فلاورنگ ویسے ہی میرے گارڈن میں اور یہ پہلے سی کافی زیادہ اچھی یہاں پہ وینٹر فلاور بھی کچھ کلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں کچھ بھی سمر بھی کھل رہے ہیں یہ دیکھیں کارنیشن کتے پیاری پیاری کھل رہے ہیں تو چلیں اگر آپ کو میری انفرمیشن اچھی لگی ہے اور میرے گارڈن کے بہت خوبصورت فلاور اچھے لگے ہیں تو لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں اللہ حافظ